ہیلو ویلکم بیک فرنڈز میں حرصد احلاوت آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل بھی تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایسے سی ایم ٹی ایس کی تیاری کیسے کریں ایسے سی ایم ٹی ایس کے لیے یوگیتہ کیا چاہیے آئیو سیما کتنے ہوتی ہے ایگزام پیٹرن کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سلے بس کیا کیا ہوتا ہے اس بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ایسے سی ایم ٹی ایس کے بارے میں سارے ڈاؤٹس آپ کے کلیر ہونے والے ہیں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو دیکھیں اس ویڈیو میں ہم کیا کیا جانیں گے پہلے یہ جان لیتے ہیں تو دیکھیں ایسے سی ایم ٹی ایس کیا ہے ٹھیک ہے ایسے سی ایم ٹی ایس کا فل فارم کیا ہے ایسے سی ایم ٹی ایس کا کیا کام ہوتا ہے اسے سیئمٹی اس کی تیاری کیسے کریں اسے سیئمٹی اس کے لئے کیا چاہیے اور ایج کتنی ہونی چاہیے ایکزام پیٹرن کیسا ہوتا ہے اور سلیبس کیسا ہوتا ہے اور سیلری کتنی ہوتی ہے اور ریکوائرمنٹ جو ہے ریکوائرمنٹ 2020 میں کب آئی کتنے کون سے مہینے میں آئی مطلب ٹھیک ہے اس کے بارے میں اور ایمٹی اس کا فرم کیسے بھر影片 بھی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں ٹھیک ہے اور کنکلزن کیا نکلتا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو بینہ اسکپ کی لاشت تک جرور دیکھیں گا ویڈیو کو تو سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہل جانتے ہیں ایم ٹی ایس کیا ہے تو دیکھیں ایم ٹی ایس ایگزام کو کھیندر سرکار تا تراج سرکار کے دوارہ سنچالیت کی جاتی ہے اس میں آپ کو چپراسی چوکیدار صفائی والا اور مالی کی نوک نوکری ملتی ہے آپ دس ٹی ایس کے بعد ایم ٹی ایس کا فارم بھر سکتی ایم ٹی ایس کی ایگزام ایس ایس ای دوارہ ہی کروائی جاتی ہے یہ ایک سرکاری نوکری ہوتی ہے اس میں تین طرح کی نوکری ملتی ہیں اور اس کے اندر بھی بہت سی طرح کی نوکری ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کی ملٹی ٹاسکنگ اسٹاف گروپ سی نون گیزیٹڈ نون منسٹریل پوشٹ اور ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کی پوشٹ ہوتی ہیں آپ ٹینٹھ کے پاس کے بعد یا ٹینٹھ بیسیٹ پہ آپ اگر جواب لیتے ہیں ٹھیک ہے نیچٹ ایم ٹی ایس کا فل فرم کیا ہوتا ہے دیکھیں ایم ٹی ایس کا فل فرم ہوتا ہے ملٹی ٹاسکنگ اسٹاف ٹھیک ہے ملٹی ٹاسکنگ اسٹاف چھوٹ شٹری ٹاسک sebira ٹا ایس ان کو پورے کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے چل paradigm تو ایم ٹی ایس کا کیا کام ہوتا ہے دیکھیں ایم ٹی ایس کو بہت سے طرح کے کام کرنے ہوتے ہیں ہم آپ کو نیچے ایم ٹی ایس کے ادھیکاری کے کاموں کے بارے ہم بتانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کاموں کو ٹھیک ہے سب سے پہلا کام ہے چوکی دار یا وارڈ ڈیوٹی کرنا ٹھیک ہے نیچٹ بیلڈنگ تتہ اس کے آس پاس کے ایریا کی صاف صفائی کرنا کارالیا کی صفائی کرنا فوٹو کاپی کرنا تتہا فیکس کرنا پارک پودھوں اور کمروں کا دھیان رکھنا اگر آپ کے پاس آئی ٹی کا ڈپلومہ ہے یا اس سے سمبندیت کو یوگ گیتا ہے تو اس سے سمبندیت کام کرنا کمروں اور فرنیچروں کی صفائی کرنا اور ساتھ میں کار رہ کر رہے ہیں ادھیکاریوں دوارہ کیے گئے کار رہ کو کرنا ٹھیک ہے ان کی سہایتہ کرنا نیچٹ ہے کہ ایسے سی ایم ٹی ایس کی تیاری کیسے کریں دیکھیں اس کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ تیاری کیسے کریں تو دیکھیں تیاری کی بات کرتے ہیں اگر ہم تو اس پرکشہ میں ریجنگ سے کوششن پوچھ جاتے ہیں ایم ٹی ایس پرکشہ میں ریجنگ اسکھورنگ سبجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ریجنگ کے کوششن پر زیادہ دھیان دیں اور اس کے سوال زیادہ سے زیادہ حل کریں گڑت پیسے پر زیادہ دھیان دیں گڑت کے سوالوں کو حل کریں اچھی بکس سے پڑھائی کریں تتھا کوچنگ بھی جوائن کر سکتے ہیں پچھلے سال کے کوششن پیپر حل کریں ٹائم لیمٹ میں سوال حل کرنے کے لیے رو جانہ اب بھیاس کریں ٹھیک ہے جرنل نورجی اور کرنٹ افیر کے لیے ڈیلی نیوز پیپر پڑھیں تو دیکھیں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایس ایس ای ایم ٹی ایس کے لیے کوالیفیکیسن کیا چاہیے ٹھیک ہے تو دیکھیں کوالیفیکیسن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایس ای ایم ٹی ایس اگزام میں آبیدن کرنے کے لیے اب بھیارتی کا کسی بھی ماننے تا پراب بورڑ یا سنستہ سے نیونتم دسمی پاس ہونا آوشک ہے اور ایڈ کی بات کرتے ہیں کہ ایس ایس کے لیے ایج کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایڈ کی ریکوائرمنٹ میں آبیدن کرنے کے لیے اب بھیارتی کے آئیو ایو اٹھارے سے پچیس ورس کے ب cancer سے بیچ ہونا چاہیے جبکہ کچھ آرکشت ورگ میں اس کو چھوٹ بھی دیتی جاتی ہے ٹھیک ہے جس کے بارے میں آپ کو آگے بتایا گیا ہے تو دیکھیں SCST میں پانچ ورس کی چھوٹ ملتی ہے OBC میں تین ورس کی اور Physical Handicap Plus General میں پانچ ورس سے اوپر کی چھوٹ ملتی ہے اور PH Plus OBC میں آٹھ ورس سے اوپر کی اور PH SCST میں دس ورس سے اوپر کی اور X Servicemen میں جو کی OBC میں تین ورس سے اوپر کی تو اس طریقے سے آپ کو چھوٹ ملتی ہے اور X Servicemen SCST میں آٹھ ورس سے اوپر ہوتی ہے تو آپ ایکزام پیٹن کی کر بات کرتے ہیں ہم ایسے CMTS کے تو دیکھیں اس میں دو سٹیج میں آپ کا ایکزام ہوتا ہے سٹیج فرسٹ میں پیپر میں آپ کو اوبجیکٹیو ٹائپ کوششن ہوتے ہیں اس میں سو پرسن پوچھے جاتے ہیں جس کے لئے نبھے منٹ کا سمیں ملتا ہے تحت ویزول ہینڈی کےپت کو تیش منٹ کا سمیں ایکسٹر دیا جاتا ہے اور سٹیج ٹو مطلب پیپر ٹو کی بات کرتے ہیں تو پیپر ڈسکرپٹیو ہوتا ہے اس میں سوٹ ایسے لیٹر انگلیس اور اینی لینگویج انکلاوڈڈ اندھا ایٹ سیڈیول آف کانسٹیٹوشن انگریجی تتہا کسی بھی بحثہ کو سمویدھان کی آٹھوی انوسوچی میں سامل ہے اس طریقے سے لہو نیمندر پتر لیکن آپ کو کرنے کے لئے دیا جاتا ہے یہ ہے پیپر جو ہوتا آپ کو پچاس انکھوں کا ہوتا ہے جس کے لئے تیس منٹ قسم میں دیا جاتا ہے تتہا ویزول ہینڈی کیپٹ کو چالیس منٹ قسم میں دیا جاتا ہے اور ایم ٹی ایس کے سیلیبس کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایم ٹی ایس کا سیلیبس کیا ہے تو دیکھیں جرنل انٹیلیجنس اینڈ ریزننگ تو یہ ہے پچیس کوشن آپ سے پوچھے جاتی ہیں ٹھیک ہے جو کی ٹونٹی فائی مارکس کے آپ کے ہوتے ہیں اور نیومیریکل ایپیٹیوٹ پچیس نمبر ٹھیک ہے جو کی ایک نمبر کا ایک پرسن ہوتا ہے جنرل انگلیج بھی آپ کی ٹونٹی فائی بھی نمبر کی پوچھ جاتی ہے ٹونٹی فائی بھی کوشنز ٹھیک ہے اور جنرل اوینز بھی آپ کی ایسے ہی پوچھ جاتی ہے ٹونٹی فائی بھی جو کی آپ کا ٹوٹل جو نمبر پوچھ جاتے ہیں کوشنز کے وہ ہنڈریڈ اور آپ کا جو مارکس ہوں گا میکسیمم وہ بھی ہنڈرڈ ہوں گے ٹھیک ہے جو کہ آپ کو نبیہ منٹ میں یہ پورا کرنا ہوتا ہے اور آگے بات کرتے ہیں ایم ٹی ایس کی سیلری کی تو دیکھیں ساتھ وے ویتن مان لاغو ہونے کے بعد سب ہی سرکاری پوشٹ کے عدی کاریوں کا ویتن بیس پرسینٹ پڑھ گیا ہے ایس ایسی میں ایم ٹی ایس کا گریڈ پہ اٹھارہ سو روپے ہے تتہ پیسکیل بامن سو سے بیس ہزار دو سو روپے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ای مانگی گئی سبھی جانکاریوں کو دھیان پور وقت بھرنا ہے اور اپنے تصویح بارمی گریجویشن کی مارکسیٹ کے ساتھ انہیں سبھی جلوری ڈوگیمنٹ کو اس کین کر کے اپلوڈ کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ کسی بھی آن لائن سوپ سے ایس ایم ٹی ایس کا فارم بھر سکتے ہیں تو دیکھیں کنکلزن کی بات کرتے ہیں اگر ہم تو دوستو اگر آپ بھی سرکاری نوکری پانا چاہتے ہیں تو آپ ایس ای ایم ٹی ایس میں اپنا کریئر بنا سک ڈی اوپر ہم نے آپ کو ملٹی ٹاسکنگ سٹاف کیا ہے ایم ٹی ایس کا کیا کام ہوتا ہے کے ساتھ ساتھ ایم ٹی ایس سیلیبز ایم ٹی ایس کا فل فرم کوالیفکیشن آدھی کی جانکاریاں کی بارے میں بہت اچھے سے بتائے ٹھیک ہے تو آپ کو ویڈیو کیسی لگیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جب بتانا اور آسا کرتا ہوں کہ آپ سوست ہوں گے چلیے ملتے ہیں نیچے ویڈیو